اسلام علیکم میں ہوں لطیف کامران انساری آپ دیکھ رہے ہیں حسامی نیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ہیلو فرنڈز اگر آپ نے لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ڈیر سارے لائک دیجئے اور ہاں ریبیل آئیکن ضرور دبائیے گا کیونکہ اسی طریقے کی خبریں حسامی نیوز لاتا رہے گا ایک تیز رفتار کار کی ٹکر سے ہوئی بیٹے کی موت اور ماں زخمی تفصیلات کے مطابق حیدربار ٹولی چوکی کے علاقے میں چار میہ کے دن ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے روڈ پر مانگ کر اپنے اور اپنے بچے کی پیٹ کھرنے والی پینتیس سال خاتون اور اس کا گیارہ سال بیٹا کرونا کر کو ایک کارڈ ریور نے تیز رفتار میں ٹکر دے کر فرار ہو گیا جس کے نتیجے میں بیٹے کی موت واقع ہو گئی اور ماں زخمی زخمی ماں کو علاش کے لیے عثمانی دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے اور بچے کی علاش کو قریبی آلف دواخانہ میں رکھا گیا تھا بعد ازا وہاں سے عثمانی دواخانہ منتقل کر دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اسی کی یہ خبر میں محمد حارون حسامی نیوز ہسپیٹل میں ڈیٹ باڈی دکھی گیا ہے اسمان نے شیٹ پڑھنا ہے ڈیٹ باڈی کیسا لگی رہا ہے آپ کے لوگ بچے رہے آپ لوگ آئے جو رکھنے گئے ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں اس کو نہیں لے گا اس کا مدد دو آکے بھائی آئے رہے گا ایمبلنس نہیں ہے اپنا آدابنے کا کہا ہے پھر چولت کیوں نہیں ہے جوان آتے ان کے ٹائم پر انہوں آتے کال کر دوں نہ آجاتے مگر ہم یہ پوچھ رہا دواہنا ہے پبلک میں بات کرو پبلک میں بات کرو یہ کئی گو رہے گاڑیاں گاڑی کیوں رکھے کامل رہا ہاں ہاں بھلاو سکو بھلاو ڈیوڑ گھنٹے سے باڈی اور پڑی بھی ایکشن لہ نمو تو جب کہ اچھوڑ گھنٹے سے باڈی پڑی بھی ایک ہونکت یو روٹ پہ بھیک مانگنے والا بچہ آئی ہے میرے بھائی غریب کاس کوئی نہیں ہے میں غریب کنے مجھتے ہیں مانگنے والا ہے غریب مریا آج غریب پریشان ہے مگر آج غیمیروں کی عزت ہے مر گئی بہت ہی افسوس کے ساتھ اور بہت ہی شرمندگی کے ساتھ میں یہ الفاظ بول رہا ہوں اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ سب جان لے پہلے تو چیز پورے ہندوستان میں ایک پینڈیمک سے پوری انسانیت پریشان ہے اور اس ایسے پینڈیمک میں ایک ایسے واقعہ پیش آیا جو ٹولی چکی علاقے میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کھانا کے انتظام میں ایک روٹ کراس کر رہی تھی اور اسی کے چلتے اسی کے دوران ایک ایسا دردناک ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس سے پوری انسانیت شرمندگ ہو چکی ہے میں اس لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا ایک درندہ ایک شیطان ایک مردود کا بیٹا پتا نہیں وہ کون تھا ایک کار میں اور اتنی سپیڈ سے چلاتے ہوئے ایک بیٹے کو اور ایک ماں کو ٹکر مار کر وہاں سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے ہسپٹل والوں کی اب یہ ڈیڈ بارڈی کو جو بچہ جگہ پہ ہی فوت ہوگا اور یہ بچے کی ڈیڈ بارڈی اور ماں ایک چھوٹے سے زخم لگے ہے ایک ماں بھی یہاں پر عثمانی ہسپٹل میں منتقل ہے اور ڈیڈ بارڈی جو بچے کی ڈیڈ بارڈی تھی یہ بچے کی ڈیڈ بارڈی اولیف ہسپٹل کو لے کر جایا گیا اس کے بعد وہاں پر کے جو واقعہ پیش آیا ہے بہت ہی شرمندگی اور بہت ہی شرمناخ ہے کیونکہ وہاں پر کا جو دلال ہے جو امرجنسی وارڈ میں رہتا ہے اس کا نام اشرف ہے اور یہ اولیف ہسپٹل جب بلز بناتا ہے لاکھوں روپے کی بلز بناتا ہے اور جب وہاں پر سولت نامی جب چیز ہوتی ہے نہ تو وہاں پر کوئی ایمبلنس ہے نہ تو کوئی ایمبلنس چلانے والا ڈریور ہے کیونکہ وہاں پر جب میں معلوم کیا کیونکہ یہ دوسری مرتبہ ہے یہ اولیف ہسپٹل کا واقعہ ہر ٹیم پہ وہاں پر ایمبلنس نہیں رہتی اور ڈریور کہیں سوتے رہتا ہے اور بلز بناتے ہیں یہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کے اور اتنے کماتے ہیں پوچھو مت کیونکہ آج جو واقعہ ہوا ایک ماں اور بیٹا بھیق مانگ کر اپنا پیٹ جو ہے بھرا کرتے تھے اور اپنی زندگی چلایا کرتے تھے ایسے غریب لوگوں کے ساتھ ایسا جو واقعہ پیش آیا تو یہ لوگ نہ تو ایمبلنس دیتے ہیں نہ تو کوئی ذمہ داری لے کر اپنا فرض جو ہے نہ سمجھ کر غریبوں کے لیے مدد کرتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا ہمارے حسیب بھائی نے مجھے کال کیا کہ یہاں کے ہسپٹل ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان کر رہے ہیں یہ کیونکہ وہاں پر میں جب گیا ایک ایمبلنس ٹھہری ہے اور ایک ڈرائیور بھی نہیں ہے جب میں ہاں پر فوری گیا اور ان کے خلاف جب میں پوچھا سوال جواب چپ چوچھا تو یہ لوگوں کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا اور یہاں کے ریاستی حکومت سے میرا ایک درخاص ہے کیونکہ دیکھیں یہ لوگ ڈاؤن تو چل رہا ٹیمنگ بھی دے دی گئی اور یہ ٹیمنگ کے دوران کئی نوجوان لڑکے کاروں کے اندر میوزک لگائے ہوئے ٹیپل رائیڈنگ کرتے ہوئے نہ تو کوئی چیک پوشٹ ہے نہ تو کوئی مارکس لگاتے ہو گھوم رہا ہے نہ تو کوئی سینی ڈیزر کا استعمال کر رہا ہے تو یقین مانیے ہر دن ایک سو کے اوپر مریضے تیلنگانہ میں بھڑتی ہو رہے ہیں اور یہ ایک سزا ہے اپنے مفاد کے لیے ایک ریاستی حکومت بھی میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر جو عام زندگی کے ساتھ جو اپنی خود کی مفاد کے لیے خود کے فائدے کے لیے ریوینیو جنیٹ کرنے کے لیے جس طرح سے یہاں کے عوام کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ایک مزاق ہے کیونکہ دیکھئے جو یہ واقعہ پیش آیا اور یہ خریب خریب ساڑھے دس بجے کا واقعہ ہے اور لاکڈاؤن کب ختم ہوتا ہے سٹارٹ نو بجے سٹارٹ ہوتا ہے تو دیکھئے ایسے دھرندے ایسے شیطان کے بچے باہر نکل کر ایسی دھرندے کی پھیلاتے ہیں تو میں یہاں کے ریاستی حکومت سے ایک درخواست کرتا ہوں پہلے تھے وہ ایک جو دلال جو الائیو ہسپیٹل وہاں پر جو دلال بیٹے ہیں ان کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے اور یہاں پر کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں دن پر دن بتر سے بتر بنتے جا رہے ہیں ڈیلی کورونا ویرس سنچری مار رہا ہے ایک سنچری مار رہا ہے سو کے پار پیشنٹس جو ہے یہ بیماری میں متاثر ہو رہے ہیں بھرے الفاظ سے میں تہہ دل سے یہاں کے ریاستی حکومت کے چیف منسٹر کے چندر شیکر روز صاحب سے ایک درقاس کرتا ہوں آپ خدا کے لیے فوری ہر جگہ پر ایک چیک پوست ڈالیے جیسا کہ آپ نے پہلے جو فرس جو لوگ ڈان ہوا تھا آپ جس طرح سے ہر جگہ پر تیناتی کی تھی ما شاء اللہ آپ کے پولیس فالوں میں جو ہے سر پھوڑے ٹانگ توڑے غریبوں کی گاڑی سیس گئی مگر اس طرح کا لوگ ڈان نہیں چاہیے آپ کے پولیس فالوں کو بھی تھوڑی ہدایت دیجئے اچھے طریقے سے لوگ ڈان کی ضرورت ہے کیونکہ آج سے لنگانہ کے حالات بس سے بتر ہو جا رہے ہیں کورونا وائرس سے تو موت نہیں ہو رہی مگر طرح طرح کے جو ہے نا موتیں جو ہے نا ہو رہی ہے تو اس ریاستی حکومت کو یہاں کے گنگا جمنا تہذیب کو ہم خائم کرتے ہوئے میں ایک سوشل ایکٹیویس رہنے کی حیثیت سے میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ ان غریبوں کے لیے اور جو مستحقوں کے لیے آپ کچھ ایک سہولتی نامی چیز دے کر اس لوگ ڈان کو سفل کریں اور یہاں کے لوگوں کا دل جیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ